تو سپاہی تیار ہو گیا آنکھ کے اشارے سے کرنے لگا یہ امام احمد بن امبل کا گھار ہے اب جاؤں کیسے دروازوں پہ تو سپاہی کھڑیں او دوستو میری ملت کے جوان تھکے ہوئے ہمارے بچے کچھی باتیں کرتے ہیں ان کے لفظوں سے مایوسی ٹپکتی ہے کدھر جاؤں کیسے چلوں غریب کا کون ساتھ دے گا میں چھوٹا ہوں کون عوال پہنچائے گا اقبال کہتے ہیں اور کچھ نہ کر پلٹنا جھبٹنا جھبٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے اقبال تو جدو جائد تو کر اٹھ مان کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے تو عمد ہی نہیں پکڑتا تیرے اندر جذبہ ہی نہیں پیدا ہوتا تو شوق تو پیدا کر شاہ بقی الدین کہتے ہیں بڑی تجویزیں میں نے سوچی کہ جھاڑو والا بن جاؤں گلیوں میں جھاڑو دیتے دیتے امام صلطہ پہنچ جاؤں گوالا بن جاؤں گوالا سجنا یار مناؤن دی خاطر ایسا کی کی پیز بٹا ہے کہتے ہیں ساری تجویزیں ساری تجویزیں میں سوچتا تو پھر سوچتا پکڑا جاؤں گا پھر میں نے ایک تجویز سوچی میں امیر باپ کا کتر تھا میری ماں مجھے بڑے بہترین کھانے کھلاتی تھی کپڑے پہناتی تھی پر عشق لگ گیا نا عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نوں اور لوگوں میں نوں کھیڑا پول دیں ہاں پول دیں ہاں پول گئی ہاں میں کجل پایا سا جے یار دے وے کھنے نو پھر رو دی یار دے چھ رون دیں ہاں ہی ڈول گئی ہاں اے درشاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہنتے رول دی رول دی رول دی رول دی میں رول گئی ہاں فرماتے ایک تجویز زین میں آئی میں نے نہ کپڑے پھار لیے ٹوپی اتار دی جوتے اتار دیے فقیروں والا کاسا گلے میں پہن لیا اور امام صاحب کی گلی کے پہلی نکر سے میں نے خیرات مانگنی شروع کی اللہ کے نام پہ ایک دینار اللہ کسی نے دینار دیا تو کسی نے دھکا دیا کسی نے دینار دیا تو کسی نے کہا اچھا بھلا تیرا صحت ہے تو تندرست ہے شرم کا وہ تن میں سہتا سہتا گلیوں سے گزرتا تھپیڑے کھاتا جزیروں پہ وقت گزارتا گھاس کھاتا میں امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ پہنچا جب میں نے جا کے صدا لگائی تو پہلے دن آئے ہی نہیں کوئی اور دینار دے گیا دوسرے دن پھر روتا تڑپتا گیا تو آئے ہی نہیں کوئی اور دینار دے گیا تیسرے دن میں تڑپتا سسکتا دعائیں مانتا آہیں بھرتا ان کے دروازے پہ پہنچا صدا دی ایک دینار کا سوال ہے کہتے ہیں امام احمد بن نمبل نورانی چیرہ چمکتی پیشانی سادہ جوڑا سر پر دستار کا حسن فرماتے ہیں دروازے پہ آئے تو جیسے ہی انہوں نے ایک دینار دینے کو ہاتھ بڑھایا تو میں نے ہاتھ چوما تو بس میرے آنس ان کی ہتھیلی پہ گرے تو یوں کر کے پتہ نہیں حضرت سلطان البعیزین کا فیضا نیا کے شہر بھی زیادہ ہی سامنے آ رہے ہیں یوں کر کے آنسوں پہنچے وہ گجرات کے ایک درویش نکاح تھا ایک باری میری آکھیں آچوں اونا نیتھرو پون جے سان ہونتے چسکا پہ گیا رونے دا ہونتے چسکا ہی پہ گیا رونے دا تے ہر بے لیا ہو زاری دا امام صاحب نے آنسوں پہنچے اور پھر دوسرا ہاتھ میرے سر پہ رکھا کہ فقیر روتے کیوں ہو میں نے رو کے کہا سونے آن لنگ کئی مہینے تے برس گئے تیری دیدنوں دیدنے ترس گئے میں تو امیر ماں کا پتر ہوں میرا ابا تو بڑے پیسے کماتا ہے میں فقیر نہیں ہوں پر دیکھ سجنہ یار منون بھی خاطر آسان کی کی پیس بٹائے میں دینار لینے نہیں آیا میں تجھ سے رسول اللہ کا دین لینے آیا مجھے نہ ایک قدیس پڑھا دیا کرے میں فقیر بن کے آؤں گا گداگر بن کے آؤں گا میں بغداد کی گلیوں میں مانگتا 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 ہوں اور ایک دینار کا سوال کروں گا ایک قدیس پڑھا دیں گے اور میں نے کہا یار کوئی ضروری تو نہیں پیر کی بات پر رونا ہے کبھی کبھی مرید کی بات پر بھی آئی جاتا ہے کبھی کبھی شاگرد بھی رولا دیتے ہیں کبھی 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 مجمع میں بیٹھا کوئی شخص بھی کیف تاری کر دیتا ہے کہتا ہے میری بات سن کے امام صاحب بھی روئے اور فرمانے لگے بڑے دن ہو گئے تھے میں بھی حدیث نہیں پڑھا رہا تھا آنا یار آنا نہ کال کہتا ہے میں روز جاتا میں ایک کونے سے شروع ہوتا میں خیرات مانگتا اور امام صاحب کے دروازے پہ جاتا ہے سپائی دور کھڑے امام صاحب خیرات میں ایک دینار بھی دیتے اور ایک حدیث بھی روایت کرتے میں سما کرتا امام صاحب سے مہینوں گزر گئے مہینوں کہتے ہیں فقیری کے لباس کا بھی چسکہ لگ گیا وہ جو امیری تھی وہ بھی جاتی رہی خاک پہ سونے کا بھی طریقہ آ گیا حالات بدل گئے امام صاحب حالات بدل گئے بادشاہ بدل گیا مدرسہ بحال ہو گیا فرماتے ہیں کہ جب دوبارہ سے امام صاحب کا مدرسہ سجا درس حدیث سجا تو لوگ کٹے ہو گئے پرانے شاگرد بھی لوٹ آئے کلاسیں بن گئیں فرماتے ہیں سارے آئے امام بان کے سارے آئے دستاریں پہن کے جبے پہن کے اور میں اسی حال میں ہاتھ میں کس حالیے اسی حال میں جب پیچھے آکے کھڑا ہوا نا تو فرماتے ہیں باقیوں کو امام صاحب بیٹھ کے پڑھا رہے تھے جب میں آیا تو امام محمد بن عمبل مسنت سے اٹھے لوگ پیچھے ہٹے لوگوں کو چیرتے ہوئے میرے قریب گئے اور فرمانے لگے آنا یار تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تجھے بھول گیا ہوں میں تیرے اسے کی عدیث بھی یاد کر کے آیا ہوں اور جیب میں تیرے اسے کا دینار بھی نانگل آیا یاد کر کے ہوں تیرے اسے امام صاحب فرمانے لگے درس مسنت پہ بیٹھ کے بھی بڑھا ہی پڑھایا ہے پر وہ جو تُو نے پڑھا ہے اور وہ جو وہاں میں نے پڑھایا ہے وہ تیرا ہی حصہ ہے اور پڑھا دینا وہ ذوق بھی مجھے دوبارہ کاش میرے دوستو ہمیں شوق آ جائے کاش ہم شوق سے پڑھا کریں صبح ہو تیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے بڑھا لو کاش ہم شوق سے حضور کا ترہ نہ پڑھیں کاش جب ہم سجدہ کریں تو شوق سے کریں کاش ایسا ہو کہ جب ہم ہی باہو کسی میرے ایک استاد تھے کالج میں ہمیں عربی پڑھاتے تھے ان کا شعر ہے وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے دعا مانگتے تھے مجھے سوز دے مجھے ساز دے مجھے نیم شب کا نیاز دے دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں مجھے ایسا ذوق نماز دے بھائی آپ ہمارے ان بزرگوں کو نا انشراح صدر اصل تھا دین کا ذوق اصل تھا میں آپ سے ارز کروں ہماری طبیعتوں پہ بوجھ مزاجوں پہ بوجھ لفظ ٹوٹتے بکھرتے ہم میں کبھی رات کو بہت دیر سے آؤں نا گھر تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ بڑا تھکا وہاں پیچھے پیچھے ہو جاؤ پیچھے آٹ جاؤ بڑی تکلیف میں میری اہلیہ مجھے ایک دن کہنے لگی آپ نے کبھی نہیں کہا کہ تھک گیا ہوں حالانکہ کئی سو میل کا سفر کر کے بندہ آئے اور یہ ہے کہ اتنی رات کو آئے تو کبھی اسے کہنا چاہیے تو میں نے اسے کہا کہ مجھے ڈھر لگتا ہے کہ میرا بیٹا نہ سن لے کہ میں دین کا کام کرتے ہو رہے کسی مشکل میں اگر اس نے سن لیا تو کہے گا میں نے کالک جانا ہے مدر سے نہیں جانا وہ کہے گا میں نے نہیں یہ کام کرنا میں نے فیکٹری ڈال لی میرا دل کرتا ہے کہ میں رات کو آؤں تو میں اس ذوق سے آؤں کہ پتر میں جب بھی جاتا ہوں لوگ پھول ہی ڈال لوگ سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اس کے دل میں شوق پیدا ہو ہم لوگوں نے جو جز فیلڈ میں بھی تھا اس نے اپنے بچوں کے بیچ بیٹھ کے اپنے کام کی برانیاں کیے اس لیے بچے کہتے ہیں اوہ کام نہیں کرنا جڑا ابا کر دا ہے ہزی کوئی اور کر میں ہمارا ذوق جب ہمارا کام بنے گا ناظرت فقیح آزم ذوق والے حضرت سلطان الوائزین ذوق والے حضرت پیر سید نظیر حسین شاہ صاحب ذوق والے پیر سید فتح علی شاہ صاحب میں نے نا خروٹہ سیدہ میں تلاش کیا مزارکہ ہیں پیر سید فتح علی شاہ صاحب میں نے کہا اللہ حضرت کے خلیفہ اور ان کے مزار پہ کھڑے ہو کہ ان کی سادگی دیکھ کے پندہ سید بھی ہو آلین بھی ہو خلیفہ بھی فاضلِ بریلوی کا ہو اور کوئی چیز سیل نہ کرے کوئی نام نہ بیچے کوئی شاہ نہ بیچے ان کا جنازہ بھی حضرت سلطان الوائزین نے پڑھا ہے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کا جنازہ انہوں نے پڑھا ہے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کہ میں سوچ رہا تھا یار کمال بات ہے میں باقیوں کی بات نہیں کرتا میں نے اپنی زندگی میں جو بڑے بڑے لوگ دیکھیں نا چھوٹی عمر ہے ماضی قریب میں میں نے مولانا نورانی کو دیکھا بڑے آدمی کو دیکھا میں کہتا تھا اتنا بڑا آدمی لیکن میں کراچی گیا میں نے اپنے دوستوں سے کہا میں نے مولانا نورانی کی قبر میں جانا ہے ان کی قبر پہ جانا ہے اتنا بڑا شخص کہ اپوزیشن کی اتحاد کا سب سے بڑا رہنما اور اتنا بڑا پارلیمنٹیلین اتنے بڑا کاد کات لیکن ماں کے قدموں میں چھوٹی سی اور سادی سی قبر اور زمین کے ساتھ لگی ہوئی قبر اس قبر پہ کھڑے ہو کہ وہ حدیث یاد آئی کہ میرے قریب نے فرمایا تھا رب کی رضا کے لئے جھوک جانا اللہ تمہیں عزتیں عطا کر دے یہ ہمارے بزرگ ہیں یہ ہمارے میں آپ کو بات ارز کروں حضرت فقیح اعظم نا حضرت عفض الدل کریم صاحب کے خلیفہ ہیں اتنا بڑا نام عالی حضرت بریلوی کے خلیفہ ہے لیکن کہیں کوئی پیری مریدی نہیں چمکائی کسی کا کوئی نام بیچا نہیں انہوں نے رسول اللہ کے دین کی بات کی بس بات ختم کرتا ہوں اوہ صدائی بہار روے اس بات ہے صدائی بہار روے ابھی حضرت صاحب نے مجھے بتایا کہ پوتے در سے نظامی پڑ رہے ہیں دوسرے شغال میں ماشاءاللہ سے وہ پہنچ گئے ہیں تو پھر اس پر ختم کرتا ہوں کہ صدائی بہار روے اس باگے کہ قدر خزا نہ آوے قوم انفید ہزاران تائیں تحار کو کھا پھل کھاوے آخر دعوی آوے الحمدلہ